اور اس وقت ہی بڑی خبر آپ کو بتا دے ایل جی کے پت سے استیفہ دینے کے بعد اب نجیب جنگ پی ایم او پہنچ گئے ہیں سوتروں کے مطابق اب تک ان کا استیفہ منظور نہیں کیا گیا ہے ان کے استیفے پر قانونی پرکٹویا جاری ہے آپ کو بتا دے کہ راجپتی فیلال ڈلی میں نہیں ہے وہ دس دن کے لیے باہر گئے میں ہیں موسمی سنگھ ہماری سمدھ آتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں موسمی پی ایم او پہنچ چکے ہیں نجیب جنگ آگے کیا کچھ باتیں وہاں پر ہو سکتی ہیں آگے کی پرکٹویا کے بارے میں بتائیں دیکھیں شیطہ لگاتا جس طرح سے گرہ منترالے کی جو پرتکریہ آئی ہے جب نجیب جنگ نے استیفہ دیا ہے ایک اتمنجس کی سٹی ایسا بات لگ رہا ہے جیسے گرہ منترالے کو خود جانکاری نہیں تھی کہ نجیب جنگ جو ہے وہ استیفہ دینے جا رہے ہیں آج فائیڈے ہے فائیڈے کو دلی کی ایسا جی کی بیٹھا تھی گرہ سچیت کے ساتھ تو ساف طور پہ گرہ منترالے بھی حیرانی میں ہے کہ نجیب جنگ جو ہے انہوں نے استیفہ دے دیا بہرحال ابھی انہوں نے ملاقات پردھان منتری سے چل رہی ہے پردھان منتری کاریالے وہ پہنچ گئے ہیں ساف طور پہ نجیب جنگ کو لے کے جو ہے ایک اتمنجس کی جو سٹیپی بنی ہوئی ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو راسترپتی ہیں وہ دلی سے باہر ہے ایل جی جو ہے اپنا استیفہ راسترپتی کو سوپتے ہیں اس کے بعد راسترپتی جو ہے چپکی یہاں پہ گرہ منترالے بیٹھے ہیں اور پھر اس کی پیٹھ کی پر منظوری پر چرچہ ہوتی ہے تو ساف طور پہ ناموں پر چرچہ تبھی شروع ہوگی یا دوسرا نام تبھی ایک سپس کیا جائے گا جب ان کا استیفہ منظور ہو جاتا ہے بلکل اور بڑا سوال اس لیے بھی ہے یہاں پر موسمی کیونکہ ابھی بھی کارکال بچا ہوا ہے نجیب جنگ کا اور ایسے میں یہ استیفہ تو کئی سوالوں کی بیچ یہ استیفہ لیکن فلال منظور نہیں ہوا ہے اور جب تک نہیں ہوتا ہے منظور تب تک نجیب جنگ ایلچی پانی رہیں گے موسیقی